اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے انہوں نے اس کو منایا واقعہ کیا ہے اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو سیرت النوی کے دروس میں کوئی ایک گھنٹے کا درس دے چکا ہوں غدیر خم کے واقعے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری سفر حج سے مدینہ جب واپس آ رہے تھے جو بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو وہ میں آپ کو آپ نے جاننا ہے تو غدیر خم کا واقعہ آپ تفصیل سے وہاں سننے سیرت النوی میں تو ایک مقام ہے غدیر خم یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمائے اس خطبے میں حضرت علی کرماللہ وجہو کی نسبت آپ نے ارشاد فرمایا من کند مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور مولا کا مانا بھی میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھا دیا مولا اپنے کسی بھی مانا میں خلیفہ نہیں ہوتا تو جو اس جملے سے خلافت کا مانا استدلال کرتے ہیں یہ سخت ان کی غلط فہمی ہے اور گمراہی ہے کیونکہ اس مانا میں اس جملے کو مولا علی نے خود استعمال نہیں کیا کبھی بھئی اگر تو یہ مانا خلافت میں ہوتا تو صدیق اکبر سے مولا علی فرماتے کہ بھئی حضور نے تو میری خلافت کا فیصلہ اس جملے سے کر دیا حلیفہ تو میں ہوں گا حضرت عمر سے کہتے ہیں حضرت عثبان سے کہتے ہیں حضرت معاویہ سے کہتے ہیں حضرت علی یا آپ کی اولاد نے امام حسن ہو یا امام حسین ہو کبھی اس جملے سے خلافت کا استدلال پکڑا ہی نہیں نہ امام زین العابدین نے نہ امام جعفر نے نہ امام باقر نے کسی نے اس جملے سے خلافت کا استدلال لیا ہی نہیں یہ تو بات کے لوگ ہیں جنہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے بال ہیں گمراہ لوگ ہیں غالی لوگ ہیں نص یہ اپنے سمجھ لیں کہ اپنے گمراہی میں انہوں نے اس قسم کی باتیں کر لیں بارال اس خطبے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ بتلانا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں ان سے اور میرے اہلِ بیعت سے تعلق رکھنا یہ تمہاری ایمان کا تقاضہ ہے اور ان سے بغض و ادعوت و نفرت و قدورت ایمان کے منافی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ من کنت مولاہو فعلی مولاہو کئی صحابہ سے یہ مرویات موجود ہیں دیڑ سو سے زائد صحابہ سے روایت موجود ہے ان جملوں اور یہ خلافت کے لیے اعلان نہیں تھا بلکہ مولا علی کی قدر و منزلت بیان کرنا مقصود تھا اور حضرت علی کی محبت کو ایک فریضہ لازمی امت کو سمجھانا کہ یہ تمہاری ذمہ داری قرار دی گئی ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہلِ سنت والجماعت اتباہِ سنت ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کرتے ہیں لیکن اس فرمان کا یہ تقاضہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک نیا دین میں کوئی ایک نیا دن ایڈ کرنے عید منائی جائے اچھا ہوا یہ کیونکہ یہ خدبہ جو ہے یہ ماحض الحجہ میں ہوا جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس لیے ایک فرقے نے اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کی استدلال پکڑ لیا انہوں نے کیونکہ وہ شروع سے ایک سبائی ٹولے کے جو عجیب و غریب سے توہمات دماغوں میں ڈالے گئے اور پھر بعد میں چل کے وہ ایک ان کی مین سٹریم تھاٹ پروسس بن گیا کہ ماحض الحجہ کے اٹھارہ تاریخ کو اسی خدبے کی مناسبت سے وہ عید منائیں گے اور اسے پھر عید غدیر کا نام بھی دے دیں گے اب چاہیے اس کی افتداء کہاں سے ہوئی ایک حاکم تھا معز الدولہ اس نے اٹھارہ ذلحجہ کو اور یہ بات بیدائے کب کی ہے اب سے کوئی قریباً گیارہ سو سال پہل یعنی سابہ کا دور گزر گیا تابعین کا دور گزر گیا تابعین کا دور گزر گیا محدثین کا دور گزر گیا جو سیاستہ کے محدثین ہے ان سب کے دور کے بعد ستری ہنڈرڈ ان ففٹی ون ہجری میں بغداد میں اس نے حکم دیا عید منانے کا اس کا پھر عید غدیر خم یا عید خم غدیر جو بھی اس طرح کا کوئی نام رکھ دیا اس نے اچھا اب دیکھیں اس کے اندر کہ اٹھارہ ذلحجہ کو ہی وہ تاریخ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بھی تاریخ ہے جس کا تقاضی یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جونے بغض ہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اس دن کیونکہ یہ زیادہ تر تو وہی لوگ ہیں نا جو پہلے باغی بن گئے باغی بن کے مدینے میں آ گئے مدینے میں آ کے باغی بن کے داخل ہو گئے اور اس کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس جماعت میں شامل ہو گئے پھر بعد میں جنگ جمل میں انہوں نے ایسا کردار ادا کیا جس سے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے پھر اس کے بعد جب ادھر بھی بات نہ بنی اور دیکھا کہ بھئی جنگ سفین میں معاملہ تھنڈے ہو رہے ہیں تو خوارج بن کے خارج ہو گئے حضرت علی کے پاس سے یہ وہی ٹولہ ہے ان کا کبھی بھی دین سے واسطہ نہیں رہا یہ خرافات ہی میں رہے ہمیشہ گمراہ ہی رہے حضرت عثمان کے خلاف بھی ان کا نکلنا گمراہ ہی تھی اور جنگ جمل میں ان کا مسلمانوں کو آپس میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے لڑا دیرا رات میں شب خون مار کے دونوں جگوں کو آپس میں جنگ کروا دینا یہ کیونکہ یہ فسادی لوگ ہیں اور اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور پھر بعد میں حضرت علی کے ساتھ ویسے تو جڑے رہے لیکن جب دیکھا کہ اب مسلمان پھر ایک ہو رہے ہیں سفین کے بعد تو پھر خارجی ہو کے نکل گئے سائٹ پہ حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان کے پاس بھیجا لیکن انہیں تھوڑی دین سمجھنا تھا انہوں نے قرآن میں غلط تعویلات کرنا شروع کر دی قرآن ہی کو سامنے رکھ کے مولا علی کو کہ اوپر کفر کا فتوہ ماز اللہ لگا دیا استغفر اللہ العظیم پھر آگے چل کے وہ لوگ جو شیان علی بن کے حضرت علی کا دم بھرتے رہے حضرت حسن کا ساتھ چھوڑ بیٹھے امام حسین کا ساتھ چھوڑ بیٹھے یہ کوفے والے انہیں آلِ بیعت سے کیا غرض کوئی انہیں تو اہلِ بیعت کی محبت بد نام کی تھی یہ نام کی محبت کرتے کرتے آگے بس یہ دن رہ گئے تھے منانے کے یہ وہی منع کے خوش ہوتے رہے حالانکہ اہلِ بیعت کی تعلیمات پر عمل کرنا اصل دین ہے اسلام کا نفاظ یہ اصل دین ہے نمازوں کی پابندی قرآنِ کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا امتِ مسلمہ کا اکٹھا ہونا یہ تو فتنہ پردازیوں والی حرکتیں ہیں کہ تم ایک ایسی اپنی طرف سے چیز ایٹ کر لو اور دن بھی وہ خاص چنو جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو تو تقاضہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح کی خرافات سے دور رہنا چاہیے بچنا چاہیے اس طرح کا کوئی حکم ہمیں نہ حضور کی زندگی میں ملتا ہے نہ صحابہ نہ اہلِ بیعت کسی نے اس دن کی کوئی اس طرح نہیں منائی جس طرح اس کو احتمام سے منانے کا احتمام کیا جاتا ہے دین اسلام میں اس قسم کے کسی تہوار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ریلیجیسلی منایا جائے بارہ تو اس میں شرکت کرنا بھی درست نہیں ہے اور اس کو منانا بھی جائز نہیں ہے اللہ تعالی ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی